بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلے میں سڈی پیو سرکل جتوئی نصر اللہ بابر اور ایسے چوتھانا جتوئی امام بکش نویت کی انجمن تاجران کے عددران اور میمبران سے میٹنگ ہوئی ہے ہاں بھر شامل کرتے ہیں گوجرہ سے ڈیپٹی سپیکر پنجاک کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آپ کو بتا رہے ہیں گوجرہ سے ڈائیکرز کا رہنوہ پی ٹی آئی اسامہ حمزہ کے گھر کے باہر جشن آپ کو بتا رہے ہیں طریقہ انصاف کے سپورٹرز دھیاتوں سے ٹولیا لے کر جشن میں پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے بیسے پر بی ٹی آئی سپورٹرز کے دھول کی تھاپ پر بھنگ رہے ہاں بھر شامل کرتے ہیں بہاول پورٹ سے ڈسٹرک بیجلنس کمیٹی برائے انصدادے جبری مشکت کا اجلاس منقعت ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ڈسٹرک ریپورٹرز زفر اقبال کی ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس فاروق کمر کی زیر صدارت تی سی آفیس کی کمیٹی روم میں ڈسٹرک بیجلنس کمیٹی برائے انصدادے جبری مشکت کا اجلاس منقعت ہوا ہے جس میں ظہارہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے بچوں سے جبری مشکت قابل دست اندازی جرم ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اجلاس میں اسسٹن ڈریکٹر لیبر محمد امین انچارچ چائل پروٹیکشن بیورو نوابشہ آپ کو بتا رہے ہیں نوشابہ ملک سمیت محکمہ محلیات سوشل ویل فیر زراد سوشل سیکیورٹی ای او بی آئی صدر اسوسیئیشن اور دیگر اداروں کے نمائدگان نے شرکت کی اب شامل کرتے ہیں کاموکی سے کاموکی میں فاسٹ فوڈ پوائنٹ پر سلنڈر دھماکا ہوا ہے کاموکی ملک راشت محمود کی ریپورٹ کے مطابق کاموکی میں فاسٹ فوڈ پوائنٹ پر سلنڈر دھماکا ہوا ہے دکان سمیت سات افراد جو ہیں پوری طرح جلس گئے ہیں دو سکمیوں کو ناسک حالت پر باعث لاہور جینا ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اب شامل کرتے ہیں جھنگ سے زلین تظامیہ کی جانب سے درائی چناک پر پانی کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیشے نظر فلٹ ریلیف کیمپ قائم کیا گئے ہیں ہمارے نمائندے دیاز نول کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر جھنگ احمد کمال مان کا فلٹ ریلیف کیمپ کا دورہ اس وقت پر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر کی طرف سے تمام متعلقہ محکموں کو فلٹ کے حوالے سے پیش کی اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی اب شامل کرتے ہیں بہاورپورٹ سے محمد جعوید خان دولت سئی نے میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے کہا ہے یہ مبارک دن ہے بہاورپورٹ سے سابق ڈیسٹرک چیئرمن وزرعالہ کمپلیٹ سیل محمد جعوید خان دولت سئی نے میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے کہا ہے یہ مبارک دن ہے عظیم الشان کامیابی ملی ہے طریقہ انصاف کو یہ دن تاریخ کی سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا چیف جسٹس نے حق انصاف کا بولوالا کیا ہے بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود حق پر فیصلہ کیا ہے حبر شامل کرتے ہیں جنگ سے درائے چناف میں پانی کی سطح میں اضافہ جس کی وجہ سے بیس سے زائد دیہات زریاب آ گئے ہیں جس سے علاقہ میں کے نکل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں جانوروں کے لیے چارہ بھی نیاب ہو گیا ہے جنگ سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں سید اسدوہاری کی اس ریپورٹ میں جنگ درائے چناف میں پانی کی سطح میں اضافہ جس کی وجہ سے بیس سے زائد دیہات زریاب آ گئے جس سے علاقہ مکین نکل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا جانوروں کے لئے چارہ بھی نیاب ہو گیا جنگ میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ کی وجہ سے بیس سے زائد دیا زریاب آ گیا جس سے علاقہ مکین نکل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا جانوروں کے لئے چارہ بھی نیاب ہو گیا دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ کی وجہ سے کھڑی فصلیں بھی تباہ ہونے لگی ہیں سلابی پانی میں سڑکیں ڈوب گئی شہری مال مویشی لے کر نکل مکانی کرنے لگے موزہ مگیانہ، حسنانہ، بستی ملا، چاکچہ، نورشاہ، موزہ نیکوکارا، بندی کھولڑا، مصن سمیت کئی دیات متاثر اس وقت دریائے چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی آمد 99,178 کی اس سے کرکارڈ کی گئی ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نظر نہیں آ رہے علاقہ مکینوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین کلب بلوج کے ساتھ سید اصد بخاری روائل نیوز جھنگ اب شامل کرتے ہیں مصفرگر سے چودری پرویز علاقی کو بزریالہ پنجاب بننے پر مبارک بات دیتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں زلی مصفرگر کی تحصیل علی پور ہمارے تحصیل ریپورٹر روائل نیوز تحصیل علی پور مہدی عباس ملی کی ریپورٹ کے مطابق چودری پرویز علاقی کو بزریالہ پنجاب بننے پر مبارک بات دیتے ہیں چیپ آف ملک ادریز، گھلو کروپ اور جناب ڈاکٹر تلہا زبیر صاحب بزریالہ پنجاب کے منتحب ہوتے ہی ورکس کی بڑی تدار اور رحمان سرچیکل کلینک پر جمع ہو گئی ڈاکٹر جناب تلہا زبیر، صاحب ملک ادریز، ابوبکر، میاں فروک اور دیگر لوگوں کو کارکنان کی جانب سے مبارک بات دی گئی ہے بیمبر مستعدار بارش کے بعد ندی نالو میں تکیانی اسی حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف چودری دیہان اسٹم کی اس ریپورٹ میں بیمبر میں مستعدار بارش کے بعد ندی نالو میں تکیانی دیپٹی کمیشنر مرزا ارشر جرال نے ندی نالو کے پاس جانے پر پبندی آئیت کر دی نالو کے قریب جانے والے افراد کے حلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا انسانی جانے بجانے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں ڈی سی بیمبر سمانی برنالا بیمبر میں بھی ایس ڈی ایم صاحبان کو ہدایت جاری کر دی گی ریسکیو سیول ڈیفینس شہرات برکیات دگر محکموں کا لٹ رہنے کی ہدایت کا دی محمد ریحان رائل نیوز بیمبر ازاد کشمیر حب شاہ میں کہتے ہیں ننکانہ صاحب سے مزر سے حدود فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ڈیپٹی کمیشنر احمد نائک کی ہدایت پر پنجاب فود آٹھارٹی کی مزر سے حدود فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ننکانہ کے مختلف مقامات پر ناکابندی کر کے دودھ برادر کاریوں اور ملک کلیکشن سینٹرز کی چیکنگ کی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر احمد نائک نے کہا ہے پنجاب فود آٹھارٹی کی فود سیفٹی ٹیموں نے جدید مشینوی کی مدد سے گیارہ ہزار لیٹر دودھ کے ٹیسٹ کیے ہیں چار سو نبی لیٹر سے زائد جو ہے کیر میاری اور مزر سے حدود کو موقع پر طلف کر دیا گیا ہے حب شامل کرتے ہیں ٹھڑی میرواز سے آپ کو بتا رہے ہیں چھت گرنے سے ایک تیرہ سالہ معصوم بچہ محمد یاسین شدید زخمی ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزدار وارڈ شہر میں زفائی نہ ہونے اور برساتی پانی گھروں میں مجود ہونے کے باعث میند کش حاجی محمد اشرف سومرو کے مکان کا چھت گر گیا چھت گرنے سے ایک تیرہ سالہ معصوم بچہ محمد یاسین شدید زخمی ہو گیا ہے زخمی بچے کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے حب شامل کرتے ہیں پاک پتن سے سپیم کورٹ کا فیصلہ سنتے ہی پاک پتن میں بی ٹی آئی کارکنان اور شہری پر جوش ہو گئے کارکنان اور شہریوں نے دھول کی تھاپ پر بھنگرے ڈال دیں اور آپ کو بتا رہے ہیں جشن منایا ہے مسئل تبجیلہ جانتے ہیں محمد عمران کی اس ریپورٹ میں پرویز الہی کے وزیرالہ پنجاب بننے پر پاک پتن میں تحریک انصاف کے زلعی صدر ریاض ارشد نیازی کی قیادت میں پی ٹی آئی کارکنان نے دھول کی تھاپ پر بھنگرے ڈال کر جشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں سپریم کورڈ نے نہ صرف قانون اور آئین کے تحت فیصلہ کیا ہے بلکہ عوام کے امانگوں کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور جو ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کا حق واپس دوایا گیا جس پہ ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور آج ہم اس جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس جیت کا تسلسل انشاءالہ آنے والے الیکشن میں بھی ہم برقرار رکھیں گے انشاءالہ والعزیز اب پاکستان کے اندر جو بند کمروں کی سیاستی اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے برکر دفن کر دیں گے پاکستان زندہ باگ کارکنان کا کہنا ہے کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے سپریم کورڈ کے فیصلے سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کی سالگیرہ کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی جانب اتمام کیا گیا سیمینار بد انتظامی کا شکار ہو گیا سینئر رہنما شیلہ رزا کی تقریب کے دوران شیلہ رزا کی آواز کی بجائے ہال چمج کی پلیٹوں کے ساتھ ٹکرانے کی آوازوں سے گونجتا رہا غلام ارتزا کی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں لاہور کے ایک مقامی ہٹل میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کی سالگیرہ کے موقع پر ایک سیمینار کا احتمام کیا ہوا تھا اس سیمینار میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی کی عادت شریک تھی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلہ رزا خاص طور پر سندھ سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئیں شیلہ رزا اس پروگرام کی مہمانیں خصوصی بھی تھی اس سیمینار میں پیپلز پارٹی کے بہت سارے کارکنان شریک تھے جب تقریب کی مہمانیں خصوصی شیلہ رزا کی تقریر کی باری آئی تو انتظامیہ نے کھانا کھلوا دیا ہال میں ایک بھگدر مچ گئی شیلہ رزا پوڈیم پر بولتی رہی جبکہ کارکنان کھانے والی میزوں کی طرف کھانا لینے کے لیے لپکتے رہے ہال میں شیلہ رزا کی آواز کی بجائے پلیٹوں کی چمچ کے ساتھ ٹکرانے کی آوازیں آتی رہیں شیلہ رزا کی تقریر تقریباً آدھے گھنٹے کی تھی اسی دوران کارکنان کھانے کے حصول کی تگدوں میں لگے رہے اور ہال میں آصف علی زرداری کی سالگیرہ کی موقع پر لگے گباروں سے کھیلتے رہے جب تک شیلہ رزا کی تقریر ختم ہوئی کارکنان بھی کھانا کھا چکے تھے ادھر شیلہ رزا کی تقریر ختم ہوئی ادھر حال سے چمچ اور پلیٹوں کی آوازیں بھی ختم ہو گئیں مہمان خصوصی کی تقریر کے دوران کارکنان کے لیے یوں کھانا کھلوا دینا تقریب کا احتمام کرنے والوں کی بد انتظامی کی ایک بڑی مثال ہے کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام اچزا رائل نیوز لاہور عمر کوٹ میں حالیہ موصلہ دھار بارشوں سے جہاں سرائی تھر کی پیاسی زمین کی پیاس بھج گئی ہے وہیں سرائی تھر کی ریٹلی زمین پر بڑی تعداد بھی قدرتی طور پر مشروب بھی پیدا ہوئی ہے جسے مقامی زبان میں کم بھی بھی کہا جاتا ہے جو سرائی تھر کے باسیوں کی روزکار کا ذریعہ بن گیا ہے مزید تفسرہ جانتے ہیں ہمارے نمائی تبقاستحان یوسف زیح کی اس ریپورٹ میں خزشتہ کئی روز سے سرائی تھر میں جاری موصلہ دار بارشوں سے سرائی تھر میں جاری خوش سالی کے خاتمے کے ساتھ ہی سرائی تھر میں خدرتی طور پر مشروب بھی پیدا ہوئے ہیں جو سرائی تھر کی باسی کے لیے روزکار کا ذریعہ بن گیا ہے مشروب سرائی تھر کے ریٹلی زمین پر گرد چمک کے ساتھ ہی ہونے والی بارش میں خدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے مشروب کھانے میں انتہائی لذیذ ہونے کی وجہ سے باکامی طور پر اس سے گوشت کی مقابلے میں ترجیز دی جاتی ہے یہ کھنبے بہت بڑی تھر کی سواگت ہے اور ہم بھی کھاتے ہیں اور گھرواروں کو بھی کھلاتے ہیں اور ہمارا دوست عزیدار ہے جو اہدر آباد کراچی بیٹھے ہیں اس کو بھی بھیجتے ہیں یہ خوشی لکھاتے ہیں یہ بہت بڑی سبزی ہے اور ہم کہاں کہاں سے یہ لے کے آتے ہیں اور ساروں کو کھلاتے ہیں ہم کھاتے ہیں دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں اور یہ اہدر آباد مرپور کراچی تک بھی جاتی ہے بہت ہی شوق سے ہم کھاتے ہیں اس کے سب سے بھی اچھی بنتی ہے یہ برسات کی موسم میں نکل دی ہے اور برسات میں ہوتی ہے اور کائیں بھی نہیں ملتی ہے سہرہ ایتھر کی باسی سہرہ ایتھر سے مشروم بڑی تعداد ملا کر شہروں میں فرود کرتے ہیں مشروم تین سے ساڑھے تین سو روی فیل کلو میں فرود ہو رہا ہے ہم لے رہے ہیں تین سو روی کلو کہی گیا نا ادھر چلا رہے ہیں ساڑھے تین سو مشروم کھانے میں انتائی لازید ہونے کے ساتھ ساتھ اسی میں بڑی تعداد میں وٹا ملنز ہونے کی وجہ سے سہت کے لئے بھی انتائی مفید ہے اور یہ سہرہ ایتھر کی باسیوں کے لئے روزگار کا ذریعہ بھی ہے کیمرہ ٹیم پیرسات مقاس کھانیو سزائی میٹر بان نیوز امرکورٹ اب شامل کتے ہیں چیچا وطنی سے سرکل مہر محمد وسیم نے کھلی کا چہری کا انقاط کیا ہے ہمارے نمائد ابسندو چیچا وطنی کی لیپورٹ کے مطابق کھلی کا چہری تھانا صدر چیچا وطنی ایس پی انویسٹیگیشن میڈم شاہدہ نوری کے ہمراہ ایس ٹی پیو چیچا وطنی سرکل مہر محمد وسیم نے کھلی کا چہری کا انقاط کیا ہے انہوں نے کھلی کا چہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سن کر موقع پر حکمات جاری کیے اب شامل کتے ہیں گوجرہ سے دبنگ کاربائی منشیات پروش گرفتار کر کے مقدمہ ترج کر لیا کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں گوجرہ سے ریپورٹر میہ اشتیاب ترویشی کی ریپورٹ کے مطابق تھانا صدر کی منشیات پروشوں کے خلاف دبنگ کاربائی منشیات پروش گرفتار کر کے مقدمہ ترج کر لیا کیا ہے اب شامل کتے ہیں تونسا شریف سے سرکل تونسا رات گئے تک خود اپنی ٹیم کے ہمراہ روڈ پر رہے ہیں آپ کو تونسا شریف سے بتا رہے ہیں بیورو جی وطاولہ لگاری کی ریپورٹ کے مطابق روڈ کو ہی کے سلابی ریلے کے باعث چوکی ولی ملک والکالہ روڈ پر تقریباً بیس فٹ روڈ کا گٹاؤ ہوا محمد بک نصر ڈی ایس پی سرکل تونسا رات گئے تک خود اپنی ٹیم کے ہمراہ روڈ پر ہی رہے تاکہ کوئی ناخشکوار واقعے سے جو ہے بچا جا سکے لوگوں کو تونسا پولیس نے محفوظ مقامات تک پہنچایا ملک بھر کی طرح ملکہ ایک احسان مری میں بھی پی ٹی آئی کارکونوں کی طرف سے بزریالہ پنچاب چودری پرویزلائی کے منتحب ہونے پر خوب جشن منایا گیا ہے مار روڈ سے مرحبہ چوک تک ریالی نکالی گئی ہے زبردست نارے بازے بھی کی گئی اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی ہیں اسی حوالے سے دیکھتے ہیں رئیس آباسے کی یہ ڈیپورٹ شکریہ اس وقت میں میری میں موجود ہوں اور آپ کو بتاتا چکھوں ملک بھر کی طرح ملکہ ایک احسان میری میں بھی وزیریالہ پنجاب پرویزلائی منتخب ہوئے تو ایک زبردست پی ٹی آئی کی طرف سے جشن منایا گیا جشن جی پیو چوک میں منایا گیا زبردست آتش بازی کی گئی نیرہ بازی کی گئی اور بڑی تعداد میں کارگرون نے اس جشن میں شرکت کی جشن کے بعد وہ ایک ریلی کی شکل میں مار روڑ سے ہوتے ہیں مرہبہ چونگ پر پہنچے وہاں پر پی ٹی آئی کے کارگرون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے جمہوریت کی فتح ہوئی ہے اور سپریم پور نے جو فیصلہ دیا ہے وہ جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور اس حوالے سے جو ہے زبردست نے نیرہ بازی بھی کی گئی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں آج پی ٹی آئی کی طرف اسے ملکہ کوسار میں یومیں تشکر بھی منایا جائے گا جس میں تحصیل بھر کے پی ٹی آئی کے کارگرونان کا افلی کے کارگرونان شرکت کریں گے اور زبردست یومیں تشکر بھی منایا جائے گا جی مزیراعظم شہباز شریف طریق انصاف کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کا فیصلہ آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی کبینہ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک انصاف کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع درخواست تحریک انصاف کے رہنمان دلیب عباس اور حسن نیازی نے دائر کی ہے درخواست میں وفاقی حکومت وزیراعظم کے پرنسیپل سیکیٹری اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف منی لانٹری کے کیسز دیرے سمات میں ہیں موقع پہ تیار کیا گیا ہے ہبا شامل کتے ہیں شیئر کر سے اسسسٹن کمیشنر رینالہ خود چودری زیاعولہ نے اسسسٹن کمیشنر آفس میں پودا لگایا ہے اسسسٹن کمیشنر رینالہ خود چودری زیاعولہ نے اسسسٹن کمیشنر آفس میں پودا لگایا مونسون شجگاری مہم کا آگاز کر دیا ہے اسسسٹن کمیشنر رینالہ خود چودری زیاؤلہ نے اسسٹنٹ کمیشنر آفس کے لان میں پودا لگا کر مونسون شجرکار مہم کا آگاز کر دیا ہے حابر شامل کہتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے گنڈاوہ میں سلابی پانی کا تباہو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں نصیرہ بارجویاند زیلہ جھل مکسی کے ہیڈکوارٹر گنڈاوہ شہر اور شوران میں سلابی ریالہ داخل ہو گیا ہے شہری اپنے سمان اور بچوں کو محفوظ بنانے کیلئے شدید پریشان ہے گنڈاوہ میں سلابی پانی کا تباہو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے زیلہیں جھل مکسی نے تحال اندادی کاروائیاں شروع نہیں کی ہیں حابر شامل کرتے ہیں ناروال سے مفتی محمد عثمان شاہد صاحب کی زیر نکرانی ایک اجلاس کا نکات کیا گیا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں محمد شمیر کی یہ ریپورٹ مفتی صاحب نے عقیدہ ختم نبوبت کی اہمیت پر کرانو حدیث سے دلائل دئیے اس کے ساتھ ساتھ مرزا گلام احمد قادیانی کے مکروہ کردار پر بھی روشنی ڈالی حاضرین مجلس نے اس بات کا عظم ارادہ کیا قادیانیوں کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے نیز شیزان سویٹس اور شیزان کی دیگر تمام پروڈیکٹس کا بھی مکمل بائیکارٹ کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کے طور پر روزانہ کمس کم سو مرتبہ درود پاک پڑھیں گے مختصر وقت کی یہ مجلس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی اجلاس میں شریک تمام احباب اور مدرسہ کے تمام طلبہ و طالبات کے لیے کھانے کا بہترین انتظام بھی تھا اب ہم شامل کرتے ہیں جلال پور پیر والا سے جہاں ہماری تحصیف ریپورٹر شپیک احمد سومرو کی ریپورٹ کے مطابق دور جدید کے تقاظوں کو پورا کرنے کے لیے جلال پور پیر والا میں سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر نے نیو مورڈل تھانا صدر کی نئی امارت کا افتدا کر دیا ہے صدر پولیس کو پرانی امارت سے نئی امارت میں شفٹ بھی کر دیا کیا ہے دور جدید کے تقاظوں کو پورا کرنے کے لیے سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر نے ملتان روڈ پر واقعہ نیو مورڈل تھانا صدر کی نئی امارت کا افتدا کر دیا ہے مجھے بطور کمانڈر ملتان پولیس اور میرے ساتھ جو ایس ایس پی اور ایس پی صاحبان ہیں ہم پوری ٹیم یہاں پہ آئے ہیں آج صدر جلال پور پولیس ٹیشن کی نئی بلڈنگ کو اناغوریٹ کیا ہم نے یہ خوبصورت بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے جو جلال پور تحصیل کی ضرورت بھی تھی یہ ہماری بڑی امپورٹنٹ سبڈوئین ہے سرکل ہے شہر سے دور ہے اس لیے اور زیادہ اہم ہیں ہمارے لیے آئی جی صاحب کا جس طرح ویڈن ہے کہ وہ اور گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے ہاں وہ شامل کرتے ہیں لیس بیلہ سے شدید بارشوں اور سیلاوی ریلو کی ضد میں ہیں سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی دو پل سمیت چار مقامات پر قومی شہرہ کو شدید نقصان ہوا ہے لیس بیلہ کے تیسیر لاخر بھی تین سو سے زائد افراد سلاف میں فسے ہوئے ہیں لیس بیلہ تو پانی بارشوں کے بعد حب جیم بھر گیا ہے سپیل وائب ویر سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے ہاں وہ شامل کرتے ہیں لاہور سے لاہور چیڑیا گھر میں مہنگائی کی وجہ سے سید و تفری کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ٹکٹ کے ویٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے مزید محمد دانش احمد خان سے جانتے ہیں جو اس وقت لاہور چیڑیا گھر میں موجود ہیں جی دانش کیا صورتحال ہے اس وقت چیڑیا گھر کی جی بلکل اگر میں بات کروں چیڑیا گھر کی تو مہنگائی کی وجہ سے جو چیڑیا گھر کی رونک ہے وہ بھی مدم پڑنے لگی ہے اس کی وجہ یہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو پیٹرول اور ڈیزر کے ریڈ بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر کے ریڈ میں بھی اضافہ کر دیا گیا تو اس کے بعد جو چیڑیا گھر میں عوام کے روجان ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اب اتنے پیسے موجود ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سیرو تفریق کروانے کے لیے چیڑیا گھر کا روک کرے کیونکہ چیڑیا گھر میں اگر پہلے پانچ لوگ آتے تھے تو ان کا خرچہ تقریباً ایک ہزار سے پندرہ سو روپے ہوتا تھا اب وہی خرچہ وہی چیزیں ان کو دو سے تین ہزار پی اضافی چارج ہوں گے کیونکہ ریٹ کے میں بھی اضافہ کر دیا گیا چیڑیا کر کے ٹکڑ میں بھی اضافہ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء ان میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اور اگر آپ گھاڑی پٹرول ڈیزل کی بات کریں تو ان میں اضافہ ہونے کے بعد جو آمد و رفتہ اس میں بھی کمی آ چکی ہے تو اس کی وجہ سے ہی جو شہر لاہور کی عوام ہیں وہ جونسی ان کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے فیملی میمبرز کو یہاں پر لائے اور یہاں پہ لانے کے بعد جونس ہے وہ سیرو تفریق رواسک ہے یہ لہمہ فکریہ ہے شہر لاہور کی عوام کے لیے اور جو دودھ راز علاقوں سے دودھ راز شہروں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کے ساتھ لاہور چریہ گھر دیکھنے کے لیے تو ان کے لیے بھی اب کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے روز کے ریٹ میں اضافہ ہائے روڈ کے جو ریٹس ہیں چیزیں ہیں ان میں اضافہ کے بعد لوگوں کے پاس اتنے پیسے مجود ہی نہیں ہیں کہ وہ یہاں پر آئے چریہ گھر میں اور چریہ گھر میں آنے کے بعد اپنی فیملیز میں اور اپنے دوستوں کو چریہ گھر کی رونکے دکھا سکیں حبر دیں گے آپ کو لاہور سے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار چوہدری پرویز اللہی وزر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پارک آپ کو بتا رہے ہیں طریقہ انصاف کا سپریم کورٹ کو حراج تحسین مرکزی دفتر لاہور میں مٹھائی تقسیم کی گئی رہنماو کا جشن نارے بازی صدر وستی پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اندلیب عباس جمشیر اپال چیما اور آپ کو بتا رہے ہیں ملک اور دیکر نے بات کرتے ہوئے کہا ہے انپورٹڈ حکومت سے آج عوام کو ازادی مل گئی ہے ہمارا اگلا حدف بفاق ہے مزید انہوں نے کیا کہا ہے آئیے جانتے ہیں ہمیں سامراج اور لوکل سامرائی دونوں کو اکٹر شکل کی ہے اور ہم واقعی حقیقی ازادی کی طرف چل پڑے ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ پیسے پیسے کا کوئی توڑ نہیں جو لوگ کہتے تھے امریکہ کا کوئی توڑ نہیں جو لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑی پرانی پارٹی ہے یہ الیکشن لڑنا آتا ہے ہم نے ساروں کو ایک دوپی میں گندے انڈو رہا کے ساروں کو توڑ دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے جنہوں نے ہماری پنجاب کے سلام پار دن پیاری حملہ کیا ہے ان کا فانسی کے پھندے تک پجھانے تھے چیز نہیں میرے ایک ایک مظلوم ساتھی جس کے پر چھوٹے مقدم میں ہوئی ہے قطر کے مقدم میں ہوئی ہے آئی جی پنجاب تمہیں نہیں چھوڑے گے پرانو سنا ہوتا آپ کے سامنے آپ نے دھانی رو تمہاری دھان نہیں کس طرح میں آپ نے بتا دیم اب ہم نے جو ہمیشہ یاد دی کہ آوازِ خل کو نکارا ہے خدا سوارا اللہ تعالی سے ہماری سے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ خلدار لوگ ہیں یہ خلدار لوگ ہیں یہ پاکستان لا الہ اللہ کے لام پر بنا تھا اب شامل کرتے ہیں ہریپور سے ڈی سی آفس میں جی ڈی اے کے خلاف مقد نیاد کے لوگ سرا پہتجاج ہیں ہماری باوجدات کی زمینوں پر محکمہ جگلات یعنی قبضہ نامنظور ہے آپ کو بتا رہے ہیں روڈز دونوں اطراف جو دو سو پھٹ ہیں اس پر قبضہ کر رہے ہیں مذہب دفصلہ جانتے ہیں ریپورٹر فیاس خان سے یہ ہم سارے لوگ چونکہ ایک نوٹفکیشن جاری ہوا جس میں ہمارے علاقے میں یوسی برکوٹ اور یوسی مسلم عباد کے کچھ پانچ روڈ ہیں ان روڈوں کی دائی بائی سائٹ سے دو سو فٹ جگہ جو ہے وہ ایک وائر کرنے کا محکمہ جنگلات کو نوٹفکیشن جاری ہوا وہ زمین ہے ہمارے اباؤ اداد کی انہوں نے خون پسینے کی کمائی سے وہ سارے کچھ حاصل کی ہمارے اباؤ اداد کی قبریں روڈ کے سائٹ پہ ہیں ہمارے ادارے ہمارے ہماری سکولز ہمارے کالجز یونیورسٹیز ہمارے مدارس ہماری مساجد روڈ کی سائٹ پہ قائم ہیں ہمارے گھر ہیں اور ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو میڈیا کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں اور ہم آپ کی وساطت سے یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے مقتدر ادارے ہیں کہ ہم اپنے اور اپنی جتنی بھی عوام ہیں میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں اور بلکل ویسے بھی مگائی کا دور ہے ہمیں گھر میں بھی نہ بجلی ملتی ہے نہ پانی ملتا ہے نہ سگون ملتا ہے ہم لوگ بلکل روڈوں پہ آنے والے ہیں اور کسی بھی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنا حق جو کیبنٹ سے ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز موجود تھے ان کی ہوتے ہوئے جو ہمارا یہ بل پاس ہوا ہمیں اس چیز پہ بھی سخت ترین تحفظات ہیں اور ہم اپنے ایم پی ای ایم این ایز سے یہ گزارش کرتے ہیں آج ڈی سی صاحب تک ہم یہ باز پہنچانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر ہماری مدد نہ کی گئی تو ہم اپنی جان بھی دیں گے اور جو ہماری جگہوں پر ہماری ابو اشداد کی زمینوں پر قابض ہونے کے لیے آئے گا ہم اس کی جان بھی لینے سے گریز نہیں کریں گے ہبار شامل کہتے ہیں کوٹ ادو سے دس روز سے مسلسل بارشیں درائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند پل کمبر روڈ کو ہی آپ کو بتا رہے سلاوی ریلا نو افراد سلاوی پانی میں بہ گئی ہیں اسسٹن کمیشنر اور ڈی ایس پی کوٹ ادو کا پل کمبر اور پل بائیس کا وزیٹ سلاوی سوٹ تحال کا جائزہ لیا ہے اب شامل کرتے ہیں ڈسکا سے سابق صدر آصف علی زداری کی سرسٹوی سالگیرہ کی تقریب منقید کی گئی ہے ڈسکا ہمارے نوائن دکولا مصطفی قادری تیسیب ریپورٹر روال نیوز کی ریپورٹ کے مطابق سابق صدر آصف علی زداری کی سالگیرہ کی تقریب زلی جنرل سیکیٹری ہان شہباز خان کی رائشگہ پر منقید کی گئی ہے جن میں رانہ محمود اشرف زلی نائب صدر حاجی محمود ازکر زلی نائب صدر رانہ تارک زلی نائب انفرمیشن سیکیٹری ماسٹر محمد شعبیق اسٹم نادہ سلحری اور دیسیل صدر پسرور ملک ندیم آوان جیالو اور بہت بڑی دادات میں جیالو نے شرکت کی ہے ڈسٹرک کرکٹ اسوسییشن خانیوال کا اجلاس منقید ہوا اجلاس میں کرکٹ کی بہتری اور الیکشن کے حوالے سے مشابرت بھی کی گئی ہے کرکٹ کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ڈسٹرک کرکٹ اسوسییشن کے رہنما کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں سب بھائیوں کا دن سے سپری ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ازرز بچی میں انشاءاللہ ہر ممکن میری کوشش ہوگی سانے وال کے لیے کرکٹ میں بہتری لاؤں پہلے سے زیادہ اور میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ میں یہ سسٹم کو ختم کروں جو بھی پالیسی ہے جو بھی ہماری سیاست ہے اور سچے دل سے لڑکوں کی سپورٹ پر جو لڑکا ڈیزرب کرتا ہے اس کو مہگے لے کے آئیں اور انشاءاللہ کسی کے بھائی شبیر کو دینا چاہتے رہے مگر انہوں نے اپنے بڑے پان کا مظاہرہ کہ میری جگہ پر ویاس آمد کو موقع دیا جائے کیونکہ کرکٹ بہتری کے لئے ویاس بھائی آگے بہت اقلام کرتے رہتے ہیں اندر خانے وال میں بلکل ہم نے یہاں پہ کرکٹ بہتری کے لئے ماشاء اللہ جیتنے کی پوزیشن میں آگئے سارے ٹیم ہماری تو انشاءاللہ جب جیتے ہیں گئے تو اس کے بعد انشاءاللہ کرکٹ کی آگ کو بہتری رزر آئے ہاں بہتری ہمیں کہتے ہیں جنگ سے ڈسٹرک پیورو چیف سید اسد بخاری کی ریپورٹ کے مطابق جنگ پیسلا باد روڈ پر ڈیسن فلور ملز کے بکری کے ایک گہرے کوئے میں گرنے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم میں روانہ کالر کے اطلاع کے مطابق ایک بکری جو کہ پچاس فٹ گہرے کوئے میں گر گئی اسے کوئے سے باہر نکالا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل کہتے ہیں سرگودہ سے ایسے چوتھانا میلا سب انسپیکٹر حالت حیات نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کی ہے آپ کو سرگودہ سے بتا رہے ہیں تحصیل کوٹ مومن سے جہاں پر سرگودہ بلال زفر شیخ کی حصوصی دائیت پر دی ایس پی کوٹ مومن ناصر عباس کی شامل کرتے ہیں لسپیلہ سے لسپیلہ میں گاؤں اور دیہات زیرعاب آ چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں لسپیلہ میں گاؤں اور دیہات زیرعاب آ چکے ہیں لوگ مدد کے منتظر ہیں مگر سرکو کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور سلاوی پانی میں گھر اور کئی لوگوں کی زندگی خطرے میں ہیں زیلہ لسپیلہ میں مسلسل بارشوں نے تباہی مچا دی ہے اب حبروں کا روح کرتے ہیں دسکا کی جانت جہاں ہماری تحسیل ریپورٹر شاہد ریاض کے ریپورٹ کے مطابق اسسسٹن کمیشنر دسکا آمنہ احسان تارر نے دسکا سبزی منڈی اور فروٹ منڈی سمیت پلور ملز کا وزیٹ کیا ہے اپنی نگرانی میں جناس کی بولی لگوائی اور سیکرٹری مارکٹ کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر منڈی کا وزیٹ کریں اور قیمتوں پر گہری نظر رکھیں ہبر شامی کرتے ہیں نارووال سے ہمارے ریپورٹ بشیر علی کی ریپورٹ کے مطابق نارووال سے وزیر علی پرویز اللہ پنجاب بنے پر مبارک بات بیش کی گئی ہے اور میری پوری ٹیم پاکستان طریق انصاف کو مبارک بات بیش کرتے ہیں ایک اہم میسج چیئرمن پاکستان طریق انصاف عمران خان صاحب لاہور میں ہونے والے الیکشن میں کمپین کرنے والے ورکر جس میں آگا ملک شراز محمد اشتیا کیانی چودی حاشن چیمار ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام دوست اسلام آباد سے لے کر لاہور تک بڑی میند کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور آج یہ خوبصورت دن دیکھنے کو ملا ہے حبر شامل کرتے ہیں بہاون شوقت محمود برسرا میدان میں آگئے ہیں شوقت محمود برسرا نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی پیو بہاون نگر فیصل گلزار نے قانون کی دھچیاں بکھیر دی ہیں سابق وزرعال پنجاب حمزہ شہواز کے کہنے پر ڈی پیو نے پی ٹی آئی کے عہددران اور کارکنان کی گھروں میں چھاپے مارے وہ حساب دینا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجودہ امپورٹیڈ فاشسط اور فرنگی حکومت نے پاکستان کے پورامن شہریوں پی ٹی آئی کے پورامن کارکنان پر ظلم اور تشدد کی انتہا کی ہے پورے پاکستان کو پولیس ٹیٹ برا دیا گیا یوں لگا تھا جیسے انڈیا نے مقبودہ کشمی پر حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا ہے سرکاری افسران خاص طور پر آئی جی اسلام آباد آئی جی پنجاب اور میرے زلہ بہاون لگر کا ڈی پیو فیصل عزیز انہوں نے گھٹیا پن کی انتہا کر دی ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار انہوں نے خاص طور پر ڈی پیو بہاون لگر فیصل عزیز نے زلہ بہاون لگر کے پی ٹی اے کی کارکنون اور میرے گھر سمیت ہمارے چار در چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے تم کو شرم آنی چاہیے فیصل عزیز رالیوز کے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہے رالیوز